امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و عباد رکھیں اور تمام بری آفاظ سے بجائے رکھیں تو چلیے دوستو اپنے پہلے خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں اس رات اچانک ہی بس خراب ہو گئی بس کے اندر صرف بیس لوگ تھی رات کا سفر ویسے ہی ڈرا دیتا ہے اور اوپر سے بس ایسی جگہ خراب ہوئی کہ دور دور تک کوئی مدد کے لیے نہیں مل رہا تھا رات کو مدد ملنا بھی بہت مشکل تھا ہم نے دیکھا تو صرف جنگل ہی جنگل نظر آ رہا تھا تب ہی ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ سامنے دیکھو ایک جوپڑی سے روشنی آ رہی ہے چل کر دیکھا جائے پر کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہاں پر کون ہے اور تم وہاں جانے کی سوچ رہے ہو کچھ نے کہا کہ اب بس ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس بس میں بیٹھی رینے سے اچھا ہے کہ چل کر وہاں پر دیکھا جائے سب لوگ تیار نہیں تھے پر تین لوگ جانے کو تیار ہو گئے اور اس جوپڑی کی طرف چل دئیے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی ہے تو ہمیں مدد مل سکتی ہے جب نظر چاروں طرف گئی تو دیکھا کہ یہاں پر کوئی کیسے رہ سکتا ہے اب ان تینوں میں سے دو لوگ یہ سوچنے لگے کہ یار رہنے دیتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر کون ہے پر یہ سوچ کر کے کہ اب اتنا تو آگے آگے ہیں اب کچھ ہی دوری آگے بچی ہے تو تینوں آگے ہی کی اور بڑھنے لگے جوپڑی کے دروازے پر جا کر رکھ گئے اور آواز لگائی کہ کوئی اندر ہے کوئی ہے اندر آواز لگانے پر کوئی بھی نہیں آواز آئی اندر سے لیکن جب نظر پڑی تو جوپڑی کی روشنی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی پر اندر سے آواز نہیں آ رہی تھی دوبارہ پھر سے آواز لگائی پر اس باہر بھی کوئی نہیں بولا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں تم باہر ہی رہنا اگر کچھ بھی غلط لگے تو بھاگ جانا یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا دوستو اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے دوستو اپنے بکیا خوفناک واقعے کی طرف پڑھتے ہیں جب وہ اندر گیا تو ایک زوردار آواز آئی اور وہ آواز تھی بھاگو یہاں سے یہ سن کر باہر کھڑے لوگ بھاگ گئے اور وہ اندر سے گرتا ہوا انہی کے ساتھ بھاگا سبھی لوگ اس بس میں گئے اور اندر سے اس کا دروازہ بند کر دیا ان کی خوفناک حالہ دیکھ کر سبھی لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ وہاں کیا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد سانس بھر کے اس نے بتایا کہ اندر کچھ بھی نہیں تھا جب ڈھوپڑی کے اندر گیا تو وہاں بہت ہی اندھیرہ تھا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ ڈھوپڑی باہر سے چھوٹی اور اندر سے خوفناک گفا جیسی لگتی تھی اور وہاں پر اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہاں پر رکنا مشکل تھا جبکہ آج کل تو گرمیوں کا موسم ہے جب یہ بات سب نے سنی تو وہ بھی بہت ڈرنے لگی اور اب انہیں یہاں پر رات بھی گزارنی تھی انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی وہاں سے آنا جائے تب ہی ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی وہاں سے روشنی آ رہی ہے دیکھتے دیکھتے رات گزر گئی اور جب صبح ہوئی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ بہت احران ہوئے اور بہت ڈرنے لگے کہ جو ہم نے رات کو دیکھا وہ سب کچھ کیا تھا وہ جوپڑی وہ روشنی کیا تھا انہیں جلدہ جلد اس جگہ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلنے لگے اپنے گھروں کی طرف دوستو کچھ پوری سرار راز راز ہی رہتے ہیں اور کبھی بھی ان کی حقیقت آشنا نہیں ہوتی تو ویورز اپنے دوسرے خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں یہ اس دن کی بات ہے جب میں اپنے آفیس سے گھر آ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن مجھے سواری نہیں ملے گی کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی مجھے کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی اسی لیے سوچا کہ پیدل ہی جانا پڑے گا کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ایک بائیک نظر آئی مجھے شاید وہ اکیلہ ہی جا رہا تھا اس سے مدد مانگی اس نے میری مدد کی تھی بٹ وہ میرے گھر کی اور نہیں جا رہا تھا اس لیے اس نے مجھے گھر سے تھوڑا پہلے اتار دیا میں نے سوچا کہ اگر جلدی گھر جانا ہے تو مجھے قبرستان کا راستہ اخیار کر لینا ہوگا اس رات بہت دیر ہو گئی تھی قبرستان سے چلتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس جگہ پر کوئی نہیں رہتا تھا اس وقت میں اکیلہ ہی جا رہا تھا تب ہی ایک خوفناک آواز آتی ہے وہ آواز مجھے رکنے کے لیے کہتی ہے بٹ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا یہ آواز کسی نے مجھے لگائی تھی وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ بات مجھے بہت ڈرا رہی تھی اس وقت میرے بھاگنے میں ہی بھلائی تھی بٹ در کی وجہ سے بھاگ نہیں پایا تھا اس جگہ پر گر گیا تھا میں مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کسی نے مجھے گرانے کی کوشش کی ہوگی تب ہی وہ میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر اس جگہ پر رکنا آسان نہیں تھا کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آیا لیکن ایک بات کی جو میں سمجھ گیا کہ میں یہاں نہیں رکھ سکتا اس کے بعد میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پوری سرار مخلوق کچھ بھی کر سکتی ہے میں ایتر کرسی پڑھتا گیا اور بھاگتا گیا میں نے پیچھے مڑ کر بلکل بھی نہیں دیکھا اور بہت مشکلوں کے بعد میں نے قبرستان کو عبور کیا اور اپنے علاقے کی طرف پڑھتا گیا میں نے اپنے گھر پہنچ کر چین کی سانس لی جب بھی وہ اس رات کے خوفناک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کام پھٹتی ہے دوستو امید ہے آپ کو آج کے یہ خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا اس طرح کے مزید ستی اور خوفناک واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ